قومی طرح نہ اور اپنے والدین یا عصا تضا کے عدب کے لئے کھڑا ہونا جی جائز ہے یہ جو لوگ نجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ایک جذباتی دنیا ہے ان کو مبارک ہو جو نجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے وہ جو حدیث شریف ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے جو جامعہ ترمزی میں ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہ اس سے متعلق حدیث ہے نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لئے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے ٹائم کیام بطاکہ کوئی ضعیف روایتی لے آئے تو اس کا مطلب یہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے وہ لوگوں کا رائٹ ہے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے انہ سب نے مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لئے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ یہ حدیث جو ترمزی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی الاسلام نے اسے حرام نہیں فرمایا بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لئے کوئی کھڑا نہ ہو انصب نے مالک کے الفاظ دیکھے نا ورنہ تو انصب نے مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو اور پھر ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو میں بھی کرتا ہوں میرے استقبال کے لئے کوئی آنکھ کھڑا نہیں ہوتا کوئی کھڑا ہونے کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے لیکن مجھے کوئی ملنے آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں ماں باپ آ جائے کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں ٹیچر آ جائے رسپیکٹ دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو بتاؤں گیم اولٹ سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لئے جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گز گیا اور تکبر کا کہ میں آنکھ لوں دا یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف یو سے اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گز گیا کہ میں اسے ڈیو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتا میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریٹ کر سکوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے رسپیکٹ دینی ہے غامدی صاحب کے آئے داماد حسن علیاس بھائی نہ صرف میں نے کھڑے ہو کے انہیں رسیب کیا بلکہ اپنی جو مین چیر تھی اس کے اوپر ان کو بٹھایا خود سائٹ پہ ریٹھا کیا فرق پڑ گیا صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر آجے میں نے دیکھ لوں نہیں جی یہ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں کسی کو رہا اس کا معاملہ تو آپ کے پاس کون سا تھرما میٹرے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنہ ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں نہیں ہے نا تو آپ ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی علماء کو بھی جن سے آپ دین سکھتے ہیں یا آپ ان سے کالج اور یونسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں اس میں کوئی اہولی بات نہیں ہے کن چیزوں میں عمت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس کے اندر شرک کو داخل کر دیا خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جی تو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول بعض وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں جوتیاں اچھی ہوں گیٹ اپ اچھا ہو کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انات کرو یعنی دل نے گوائی دے دی یہ بات ٹھیک ہے پھر بھی تم نہ مانو واقعی اس سے بڑا تو تکبر ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آجائے اور بندہ کے میں نے نہیں ماننی اور اللہ کے فضل سے بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غزب سے دیندار طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ اسے بخاری مزلی سے نماز کا طریقہ بھی بتا دیں کیسا تکبر اس کے اندر اچھے لگتا ہے اس نے نہیں رخولی دین فیر بھی شروع کرنا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا رخولی دین فیر بھی نہیں سی تو کرنا اسے دکھا دیں اس نے پھر بھی بابوں کو ہی بکارنا یہ تکبر تو فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لئے آپ کے دل میں یہ گمان آجائے کہ میں اسے بہتر ہوں بس گئے تو اسی اس گلنوں لے گے بیٹھے روتازیہ میں کے لئے یہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تو گیا تیرے اندر شیطان وڑ گیا جیڑا نکلوتا تو کھلو جائیں گا تو ایمان بچا لیں گا اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جالی ہے نا کہ تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تو انہیں تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہو کہ اپنے اندر بیٹھے وے شیطان کو ایکسپوز کر لی ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لئے تیار دیں دوسری طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی ہی حضور کھڑے ہو جاتا ہے ان کے استقبال کے لئے چادر بچھا دیتے مرحبا پیاری بیٹی بوسا دیتے سب کچھ یہ رہی یہ نومز ہوتی ہیں یہ کون سا دین تم لوگ سکھا رہے ہو آکے اکثر منہ بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں دوٹر سرار صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے درگزر فرمائے غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سعید ابن معص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوص کے سردار تھے یہ دو ڈومینٹ بننے ہیں سعید نام کے انسار مدینہ میں سے سعید ابن معص اور سعید ابن عبادہ سعید ابن معص عوص کے سردار اور سعید ابن عبادہ خزرج کے سردار ان دونوں کی وجہ سے اسلام پھر پھیل ہے تو سعید ابن معص کو غزب خندق کے موقع پر ایک تیر لگا ان کے گھٹنے میں زخم لگ گیا ان کو پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اگر مشرقین عرب سے کوئی جنگ اب باقی نہیں ہے نا نبی الاسلام کی اور عرب کی سرزمین میں آپ کا غلبہ ہو چکا تو اسی زخم سے مجھے شہادت کی موت دے دینا اور وہ ان کا زخم پھر دوبارہ سے کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اس میں کیونکہ خندق کے موقع پر بخاری میں آتا ہے حضور نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ مشرقین عرب آئے ہیں آپ یہاں اب تم ان پہ چڑھائی کروگے اور وہی ہوا کہ دیکھیں نا اس سے پہلے وہ بھدر میں آئے اہد میں آئے خندق میں آئے لیکن اس کے بعد نبی الاسلام ہی گئے ہیں پہلی دفعہ تو سلہ و دیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی تو اب جب ان کے گھٹنے پہ تیر لگاوا تھا پنوک و ریزہ کا فیصلہ کر کے وہ جب واپس آئے وہ اپنے گدے پہ سوار تھے تو نبی الاسلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے فرمایا قوموا الہ سیدیکم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد کو استقبال کیلئے کھڑا ہونا نہیں تھا وہ اس لیے تھا تاکہ انہیں زخمی حالت میں گدے سے نیچے اتارا جاتا ورنہ نبی الاسلام کہتے قوموا لسیدیکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ تو تھا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ یہ رہا نبی الاسلام کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اگر ان کو اتارنا ہوتا تو حضور دو بندہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں پورے قبیلے کو کہتے ایک بندے کو گدے سے اتارنے کے لیے پورے قبیلے کو کہا جا رہے ہیں کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ ایک پروٹوکول کے لیے اتارنا بھی مقصود تھا لیکن ایک پروٹوکول دینا بھی رہا خود نبی الاسلام میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کی اپنی ذاتی پسند نا پسند اپنی جگہ لیکن نبی الاسلام نے کبھی اس طرح کے معاملات امت کے اوپر امپوز نہیں کیے جو آپ کی ذاتی شخصیت سے یہ دو الگ چیزیں ہیں تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے پھر قرآن میں بھی آیا ہے کہ اپنے کندے آجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے یعنی اکڑ کے نہیں رہنا حد درکو اگر نہ جھکا جائے تو آپ اپنا سر بھی جھکا سکتے ہیں تو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے رسپیٹ کے طور پر ایک آپ کے والد یا والدہ آئی ہیں انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو آپ یوں ایسے ہو سکتے ہیں جھک سکتے ہیں ان کے سامنے اس میں کیا بسنے ہیں ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے حد درکو پھر بھی نہیں جھکنا ہاتھ آپ اٹھائیں اور چومیں اتنا جھک لیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹروں تک نہ جائے یعنی حد درکو نہ ہو میں نے غامدی صاحب کے ہاتھ چومیں تھے وہ لوگوں نے بڑی نیچے علماء نے بھی اتراز کرنے شروع کر دی یہ دیکھو جی ہمارے علماء کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا اور ادھر دیکھو یہ کر رہا ہے یہ رہا آپ کے بھی علماء کے اس وقت بھی چومتے رہے ہیں اب بھی چومتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر چومنے سے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھایا ہے ابھی بھی کٹر بریل بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ ابھی بھی آتے ہیں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں اسی طریقے سے مجھے کا فرق پڑتا ہے یہ رہا رسپیکٹ اپنی جگہ آپ نے دینی ہے جس سے آپ نے کچھ بھی علم حاصل کیا آپ نے اسے دیو رسپیکٹ دینی ہے صحابہ اکرام نبیل اسلام کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے بلکہ وہ ترمزی میں اور ابودود میں تو حدیث ہے وہ چند یہودی آئے تھے انہوں نے تو نبیل اسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے البتہ ہاتھ چومنا وہ اب کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنیلٹی کے ہاتھ چومے بغیر رکوع تک چھوکے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں اور چومیں اس کے ثبوت میں وہ حدیث مجود ہے العدب المفرد کے اندر امام بخاری نے لقص سے آداب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے العدب المفرد اس میں وہ لے کے آئیں کہ سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو درجن و میل تک پیدل دوڑ سکتے تھے اور نبیل اسلام نے کہا تھا کہ ہمارے پیادوں میں سلمہ بن اقوہ سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے جسنا وہ آج کل آپ ریڈ انڈینز کو یا فریقنز کو دیکھتے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں صحابہ اکرام میں سلمہ ابن اقوہ تھے یہ اکیلے بھاگ کے گئے تھے اور نبیل اسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے بخاری میں آتا ہے وہ جو چند قبیلے کے لوگوں نے حضور کے وہ اونٹ ہاں کے لے گئے تھے تو ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے بس گفتگو شروع ہوئی تو سلمہ ابن اقوہ نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہیں بس یہ بات کرنی تھی نا وہ تابعین ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسا دیا یہ دیس الادب المفرد کے اندر موجود ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلمہ ابن اقوہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے اس سے مسافہ اور بیعت کی اور دوسرا تابعین نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے ویسے تو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لے کے آئے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کے مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافہ کا مشروع ہونا امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام سے یہ اصلا ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اب یہ جب ہم اہل عدیس کو بتاتے ہیں کہ یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اوپر امام بخاری نے اس سے ریزلٹ بھی نکالا ہے ایون اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ لے کے بھی آئے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے اب لیکن چونکہ اب انہوں نے ایک زید بنائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کا اپنا فام ہے ہم نہیں مانتے تو پھر میں نے انہیں مفرس سے یہ حدیث پیش کی تھی موقوفاً سلمہ ابن اقوہ والی کہ یہ تو ثابت ہے کہتے ہیں نی جی وہ ابن مسود کا تو ایک آتھ تھا اور زور کے دو آتھ تھے شرم کرو یار تم امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کسی کا ہاتھ پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے اور وہ اتنا متقبر ہو کہ اس نہ دوسرا ہاتھ سیڑ پہ رکھا واہو یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا ہاتھ کوئی دو ہاتھوں سے پکڑ لے اب یہ تصویر کھچواتے وقت میں ایک ہاتھ کندے پہ رکھتا ہوں دائے آس سے میں تو کوئی اگر وہ دونوں ہاتھ پکڑے تو میں اس سے ایک ہاتھ چھڑواتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یار میرے چونکہ اب ایک ہاتھ ہے تو یہ ایک پروٹوکول لگتا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے ہی کرو ورنہ تم میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو یہ میرے اندر تقبر ہے کہ میں دوسرا ہاتھ استعمال نہ کروں تو میں پھر وہ دوسرا ہاتھ اٹوا دیتا ہوں ہاں جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو میں دو ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں آخری درجہ تھا یہ بھی تو تقبر ہے کہ ایک بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہے اور آپ اس کے آگے ایک ہاتھ کر رہے ہیں یعنی آپ کو تقبر نظر آتا اصل چیز یہ ہے کہ تقبر کس چیز میں ہے اگر کسی چیز میں اصلا تقبر ہے نا اس سے آپ نے بچنا ہے ہو سکتے ہیں آپ تعظیم میں نہ کھڑے ہو اس میں آپ کے اندر تقبر گسا ہو اگلے کو تو بچا رہے ہیں خود اپنا بیڑا گھرک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی فکر کریں اگلے کو چھوڑیں اگلے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کسی کا فیصلہ کرنا یہ ذہن میں رکھیے گا میں علماء کو کہتا ہوں ذرک برک لباس نہ پہنے لیکن میں نے کبھی کسی عالم دین کا نام لے گئے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو دعوت کی حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے زلت کا لباس پہنائے گا ہم یہ جنرل تو بات کریں گے لیکن سپیسیفکلی کسی کو پر فٹ کیسے کر دیں ترغیب ہی دلا سکتے ہیں کہ تنمیزی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا اور سادہ لباس پہنا اللہ تعالیٰ پبلی کلی قیامت کے دن اسے جنتی ہلا پہنائے گا کہ اس نے میری برہ سے دنیا میں سادگی اختیار کی دی تو ہم یہ ترغیب تو دلا سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا تو وہ اتار دے یا وہ تکبر کر رہے ہیں ماذ اللہ ہم کیوں ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں ترغیب دلائیں گے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمارا کام صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سچ بات حق بات پہنچانا ہے مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے تو یہ بات شروع ہوئی تھی وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے تو دو چار باتیں جو میرے دماغ میں ہی میں نے کر دی تاکہ یہ فتنہ بھی دب جائے خامخواہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس حوالے سے مسئیبت بنایا ہوئے یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے نہ اپنے اوپر کریں کسی کے اوپر نہ اپلائی کروائیں یعنی آپ اپنے لیے نہ کسی کو کھڑے ہونے تھے لیکن کسی کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ فلان فلان کے لیے نہ کھڑے ہو یہ کونسا دین ہے اپنی طرف سے آپ نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہے یہ کام چھوڑتے ہیں اور جو احادیث آپ پیش کرتے ہیں وہ بالکل ان کا کوئی لینا دینا نہیں ان معاملات کے ساتھ وہ میں نے ساری احادیث خود ایکسپلین کر دی ہیں اور بارہا کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں اپنے اوپر آمل ہوں کہ میں اپنے استقبال کیلئے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا الحمدللہ صلو علی محمد وعالی محمد